موسیقی فلم جوائی لینڈ ایسا کوئی مواد نہیں جو قانون کے خلاف ہو سندھ ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے فلم جوائی لینڈ کی ریلیز کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترت کیا اور فیصلے میں کہا کہ فلم میں اسلام کی کوئی توہین مقدس آیات یا کوئی مذہبی مقام یا شخصیت کے خلاف مواد نہیں پایا گیا فلم میں کوئی بھی ایسا مواد نہیں جس سے کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے فلم کو سینسر کے محلے سے گزارا گیا ہے جہاں مواد کی جانچ کے بعد ریلیز کی اجازت دی گئی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اخلاقی فیصلہ دے اور فلم ساز کی آزادی ازارے رائے کو روکے کیونکہ آئین کا آرٹیکل انیس ہر شہری کو ازارے رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا کمزور نہیں کہ خواجہ سراؤں جیسے موضوعات کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے خواجہ سراؤں ہر لحاظ سے پاکستان کے مساوی شہری ہیں ان کی زندگی ان کی جدو جہد مساوی جگہ اور پہچان کی مستحق ہے عدالت نے مزید کہا کہ درخواست گزار نے صرف آرٹیکل 227 پر انحصار کیا اور اس کی بھی خلاف ورزی ثابت نہ کر سکا درخواست گزار نے فلم کے سرٹیفیکیشن کے عمل میں قانونی خامی کی نشاندہی نہیں کی درخواست گزار یہ بتانے میں ناکام رہا کہ فلم کی ریلیز آئین کی کس شک کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل 227 صرف یہ کہتا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو اسلام کے احکام کے مطابق ڈھالا جائے گا آرٹیکل 227 کے مطابق کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو ضروری نہیں ہے کہ سماجی یا ثقافتی اقدار کے سخت اور تنقیدی پہلو اسلام کی روح کے منافی ہو موسیقی